اسلام علیکم ویلکم بیک گروہ سٹوڈیو تو لاسٹ لیکچر میں ہم نے کچھ اس ٹائپ کی آمچیئر کو ڈیزائن کرنا چکھا تھا کہ ہم اس کو کس طرح 3D میکس میں موڈل کرتے ہیں آج کے لیکچر میں ہم اس کے اوپر لائٹنگ اور ٹیکچرز کو اپلائے کریں گے دن ہم اس کا فائنل رینڈر کریں گے سو پروڈکٹ موڈلنگ کے لیے جو ہمارا لائٹ سیٹ اپ ہوتا ہے وہ سٹوڈیو لائٹ ہوتی ہے اگر ہم نے کسی پروڈکٹ کی موڈلنگ کرنی ہے تو اس کا جو لائٹ سیٹ اپ رہتا ہے وہ سٹوڈیو لائٹ ہوتا ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ سٹوڈیو لائٹ کا سیٹ اپ ہے اس میں لیفٹ اینڈ رائٹ ہمارے پاس لائٹ ہوتی ہے دن ایک ٹاپ پہ لائٹ ہوتی ہے اور ایک ہماری انوائر پوری انٹائر لائٹ ہوتی ہے جو کہ پورے روم کو کور کرتے ہیں پورے انوائرمنٹ کو کور کرتے ہیں اسی سٹ اپ کے تھوڈ ہم آم چیئر کا یعنی اس پروڈکٹ کا جو ہے وہ رینڈر کریں گے یعنی لائٹ سٹ اپ کریں گے دن ام اس کا رینڈر کریں گے یہاں پہ میں میکس اوپن کرتا ہوں میکس اوپن کرنے کے بعد سمپل میں نے ایک پلین لیا ہوگا دن اس کے اوپر میں نے اپنی چیئر رکھی ہوئی ہے دن ایک کیمرہ ہم نے سٹ اپ کیا ہوگا ہے تو یہ مرپس کیمرہ سین ہے اور اگر آپ یہاں پہ میں رینڈر کرتا ہوں تو اس میں بلکل کوئی لائٹس نہیں ہے یہاں پہ اور یہ بلیک رہے گا کیونکہ اس میں کوئی لائٹس سٹ اپ ہم نے نہیں کیا ہوا سو لائٹ سٹ اپ کے لئے جو ہمارا پہلا سٹ اپ رہے گا وہ ہمارے پاس ایک انٹائر روم ہے یعنی ایک روم ہے اس کے اوپر ہم نے ایک لائٹ لگانی ہے جو کہ انٹائر لائٹ رہے گی اس کے لئے ہم ایس ڈی آرائی یوز کرتے ہیں سٹوڈیو ایس ڈی آرائی آپ یوز کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو پولی ایون سے بھی مل جائے گا اگر آپ یہاں پہ پولی ایون میں جاتے ہیں اور یہاں پہ سرچ کرتے ہیں ہڈی آرائی اور یہاں پہ سٹوڈیو ہے سو یہ کچھ سٹوڈیو سٹ اپ ہوتے ہیں ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے رینڈر میں لیکن میرے پاس ویرے 6 ہے اگر آپ کے پاس ویرے 6 نہیں ہے یا ویرے 5 نہیں ہے دین آپ پولی ایون سے ڈالوڈ کر لیں کوئی بھی HDRi then آپ اس کو use کر لیں لیکن ابھی فیلال میں viris 6 use کر رہا ہوں تو اس کے لئے میں simply cosmos browser میں جاؤں گا اور یہاں پہ HDRi میں آتے ہیں تو یہاں پہ studio setup ہمارے پاس پڑھا ہوگا تو studio 007 then یہ کافی سارے studio light setup ہمارے پاس ہے تو سب سے پہلے میں اس کو download کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس کو میں export کر لیتا ہوں سو یہ export ہو چکا ہے simple اب اس کی میں جو location یہاں پہ کر لوں گا اور then اب ہم ایک render لیتے ہیں simple so render اب ہم نے لے لی ہے یہاں پہ light setup ہم نے کر لی ہے so یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کچھ اس type کا render ہے اب اس میں کوئی ہم نے texture use نہیں کیا simple جو وہ ایک grey texture ویرے کا apply کیا ہوئے then ہم نے simple render لی ہے لیکن سب سے پہلے ہم اس کے اوپر جب وہ ایک جو ہے وہ texture apply کریں گے so texture apply کرنے کے لئے simple ہمیں جو texture چاہیے وہ composite ہم use کریں گے like اگر ہم اس میں دیکھیں تو اس میں ہلکہ ہلکہ جو ہے وہ black spot بھی ہمیں نظر آتے ہیں اور like یہاں پہ اچھا ہے ایک texture feel ہو رہا ہے so اسی texture کو ہم یہاں پہ use کریں گے so simple ہم نے impress کرنے impress کرنے کے بعد ایک اور slow لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم fabric material کر لیتے ہیں fabric material ok so fabric material کرنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں color جو چاہیے so last view image file کرتا ہوں اور یہاں پہ ہمیں color picker لیتے ہیں like download میں جاتا ہوں اور یہ ہمارے پاس reference picture تھی اسی کو ہم لیتے ہیں اور اس کا color جو ہوئے یہاں پہ picker لیتے ہیں ok so simple اس کے اوپر click کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم آتے ہیں اور اس کا جو color ہے یہ والا ٹھیک ہے enough ہے اگر ہم تھوڑا سا bright کریں گے like check کرتے ہیں ok یہ perfect ہے اور اس کو ہم یہاں سے copy کریں گے copy کرنے کے بعد یہاں پہ ہم habitman میں جائیں گے اور یہاں پہ ہم composite میں use کریں گے جو کہ ہم journal میں ملے گا اگر journal میں ہم آتے ہیں یہ میں composite ملتا ہے اور اس کو ہم ok کر دیں گے ok کرنے کے بعد اب ہمارے پاس یہ texture ہے اس کیوں پر ہم apply کریں گے اور یہاں پہ ہم ویرے color جو ہے وہ use کریں گے so simple ہم ویرے color کو لیتے ہیں یہاں پہ ویرے color کہاں پہ رہے گا ہمارا یہ ویرے color ok یہاں پہ ok کریں گے اور اس کیوں پر ہم یہ جو ہم نے color use کیا ہوئے اس کو ہم خالی simply paste کر لیں گے ok so ہمارے پاس دو color ہیں main color یہ رہے گا then اس میں میں نے composite use کیا اور composite میں جو ہمارے پاس color رہے گا وہ یہ رہے گا لیکن یہ تھوڑا سا lighter رہے گا اس کے اوپر میں click کرتا ہوں اور اس کو تھوڑا سا lighter کرتے ہیں otherwise ہم دوبارہ سے pick کر لیتے ہیں color جو lighter shade میں رہے گا like یہ lighter shade ہے perfect اس کو مزید تھوڑا ساں lighter کر لیتے ہیں ok so یہ ہمارے پاس یہاں پہ add ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو apply کرتے ہیں ایک دفعہ max کے اوپر اور یہاں پہ ہم اس کو apply کر دیتے ہیں apply کرنے کے بعد اب یہ color اس کے اوپر apply ہو چکا ہے اس کو ہم close کر دیتے ہیں ایک دفعہ simple اور close کرنے کے بعد اگر ہم down میں آتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں اس کے اوپر جاگو gold apply کرنا ہے اس کو میں isolate کرتا ہوں اور اس کے اوپر ہم gold texture apply کریں گے simple یہاں پہ ہم جاتے ہیں اور یہاں پہ جانے کے بعد ایک جو ہے وہ texture لے لیتے ہیں gold کا اور metal metal then یہ ہمارے پاس metallic gold paint رہے گا اور اس کو ہم اس کے اوپر apply کر دیں گے اوکی perfect یہ apply ہو چکا ہے then اب ہمارے پاس ہم نے ایک جو ہے وہ اس کے اوپر apply کر لیا اب background میں بھی ہمیں semi color اگر ہم use کرتے ہیں تو تھوڑا سا اچھا feel ہوتا ہے like اگر ہم press کرتے ہیں اور اس color کو ہم یہاں سے copy کرتے ہیں simple اس کو میں یہاں سے copy کرتا ہوں اور background میں یہ والا color جو آپ paste کر دیتے ہیں لیکن تھوڑا سا دوبارہ سے ہم واپس جائیں گے اور اس کو ok کریں گے then اس کو copy کریں گے اور اس کے اوپرہ ہم جا کے paste کر دیں گے paste کرنے کے بعد اب یہ background میں ہمارے چلے جائے گا ok لیکن اس کو تھوڑا سا ہم lighter shade میں لے کر جائیں گے like enough ہے یہاں بھی ok اب اگر ہم render کرتے ہیں then ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا result آتا ہے ہمیں so اب ہمیں کچھ اس type کا result مل ہے ابھی ہمیں جو color مل رہا ہے وہ کافی یعنی color ہمارا بالکل ٹھیک نہیں لگ رہا اس کو ہم تھوڑا سا change کریں گے like یہاں پہ میں اس کو close کرتا ہوں اور close کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم impress کریں گے impress کرنے کے بعد ہمیں جو main color use کرنے کا ہے وہ dark shader use کرنے کا ہے so یہاں پہ ہم masking apply کرتے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو mask لکھا ہوئے اور masking کے اوپر ہم جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم ویرے بیٹ مپ لیتے ہیں ویرے بیٹ مپ لینے کے بعد simple آپ نے کوئی بھی scratches جو material ہوتا ہے وہ download کر لینے انٹرنیٹ سے یہاں پہ dirt map یہ والا dirt map use کرتا ہوں اور اس کو apply کرتے ہیں apply کرنے کے بعد اب ہمارے پاس یہ کچھ اس type کے نظر آ رہے ہیں so اس کی value کو اگر ہم یہاں پہ 50% use کرتے ہیں تو تھوڑا سا dark رہے گا لیکن ہم یہاں پہ اس کی opacity کو 100% use کرتے ہیں اور اب اگر ہم یہاں پہ render کرتے ہیں then ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا result ملتا ہے so کچھ اس type کا render result مل رہے ہیں لیکن یہ بھی ابھی بالکل perfect نہیں ہے کافی عجیب لائے رہا ہے color ہمارا so اس کو ہم change کرتے ہیں simple دوبارہ سے واپس ہم جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم color میں جاتے ہیں اور اس color کو pick کرتے ہیں ایک دفعہ دوبارہ سے view image کرتے ہیں یہاں پہ اور اس کو ہم select کرتے ہیں یہ والی image ok اور یہاں پہ ہم اس کو جو ہے وہ as a color pick کرتے ہیں like یہ والا رہے گا اس کے علاوہ یہ بھی pick کر سکتے ہیں ok perfect یہاں پہ یہ پک ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہم ہوگئے کرتے ہیں ok اس کو ہم یہاں سے copy کرتے ہیں copy کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم اس میں جاتے ہیں اور اس والے color میں جاتے ہیں اور اس کو یہاں سے paste کر دیتے ہیں paste کرنے کے بعد اب اس کو تھوڑا سا جو ہے ہم light کریں گے like this and دوبارہ سے اگر ہم یہاں پہ color pick کرتے ہیں کوئی سب یہ color یہاں سے ہم پک کر لیں گے یہ perfect لگ رہا ہے ok تھوڑا سا lighter shade میں جائیں گے like this ok perfect so اس پہ ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں یہاں پہ ok ok اب ہمیں جو ہے وہ result better مل رہا ہے perfect یہاں پہ so اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کی اوپر ہم نے ایک bitmap use کرنا ہے so simple ہم دوبارہ واپس جائیں گے اور اس میں ہلکہ سا reflection add کرتے ہیں like this اور اس کی value کو glosiness کی value کو 0.5 use کرتے ہیں تاکہ تھوڑی سی reflection رہے گی ہمارے جو color ہے اس میں then maps لیتے ہیں اور maps میں لینے کے بعد اس کی value کو ہم لیتے ہیں اور یہاں پہ color collection کو use کرتے ہیں simple so color collection ہمارا journal میں ہم آتے ہیں so ہمیں color correction یہاں پہ ملے گا اور یہاں پہ ہم نے no map ہے اس میں map use کرنا bitmap and دوبارہ سے ہمارے پاس یہ bitmap ہے اس کو use کریں گے اور یہاں پہ ہم color collection map میں جائیں اور کو 30% کی بجائے 40 40 use کریں گے and جو ہمارے پاس reflection add کیا وہ کافی زیادہ ہے اس کو تھوڑا سا مزید کم کریں گے اور اب اگر ہم یہاں پہ render لیتے ہیں دیکھتے ہمارے پاس کیا result میں ملتا ہے اوکے مجھے کچھ feel better لگ رہی ہے looks so perfect یہ ٹھیک لگ رہا ہے بلکل اب ہم نے اپنا مزید جو lighting ہے وہ کر نہیں ہے so اس کے لئے simple اس کو close کرتا ہوں اور hdr lighting کو ہم سب سے پہلے rename کرتے ہیں یہاں پہ ہم light source میں دیکھ تو ہمارے پاس simple ایک ہی light ہے studio 007 light ہے ہم اس کو off کرتے ہیں یہاں پہ اس کو close کرتا ہوں اور یہ ہمارے پاس studio light اس کو off کریں گے تو ہمارے پاس کوئی light نہیں رہ گی لہذا اس کو on کرتے ہیں then اب جو ہمیں light چاہیے main light چاہیے top ہم کرتے ہیں جو کے left side ہم use کریں گے لائٹ میں جاتے ہیں یہاں پہ ویرے لیتے ہیں اور یہ ایک سوری ویرے یہاں پہ پلین لیں گے اور یہ ایک light کو ہم یہاں پہ use کر لیں گے اس کو ہم front کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا اوپر لیتے ہیں اور اس کو روٹیٹ کر لیتے ہیں اپنے model کی طرف سیمپل ہم اس کو روٹیٹ کریں گے لائک دیس ٹاپ مزید ہم اس کو تھوڑا سا یہاں پہ لیتے ہیں اوکی پرفیکٹ اور اس کی ویلیو کو ہم تھوڑا سا مزید اس کو ٹاپ لیتے ہیں اور اب اس کی جو options ہیں اس میں جا کرتے ہیں اور اس کو ہم رینیم کرتے ہیں مل لائٹ سو سمپل مل لائٹ ہم کریں گے مل لائٹ اوکی سو مل لائٹ کرنے کے بعد ہم رینڈر لیتے ہیں یہاں پہ سو ہم انٹریکٹیو رینڈر کریں گے یہ ساری جو پاپ وینڈوز ہیں کو کلوز کریں گے اس کو بھی ہم کلوز کر دیں گے سو یہ رینڈر ہے ہم انٹریکٹیو رینڈر لیں گے دیکھتے ہمارے جو اوبجیکٹ ہے اس میں کیا ڈیفرنس آیا ہے اوکی سو ابھی کوئی خاص ڈیفرنس نہیں آیا یہاں پہ ہم اس کی ویلیو کو 13 کرتے ہیں اوکی سو تھوڑا سا برائٹ ہوئے یہاں پہ ہم دوبارہ سے سورس لائٹ میں جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مین لائٹ ہے اس کو میں یہاں پہ اگر کلوز کرتا ہوں دیکھیں اب تھوڑا سا ڈیفرنس آیا ہے یہاں پہ اس کو مین لائٹ کون کرتے ہیں اس ویلیو کو مین لائٹ ہم تھوڑا سا کم یوز کریں گے لائٹ تھلٹی کی بجائے اس ویلیو کو آم آم ٹین پرسنٹ از اناف اوکی ٹین جو کافی ہے اب ہم اس لائٹ کو یہاں سے کافی کریں گے ٹاپ کریں گے ٹاپ کرنے کے بعد اس لائٹ کو ہم یہاں سے کافی کر کر آئیں گے اور اس کو ہم یہاں سے جو ہے وہ میرر کر دیں گے لائٹ اس اوکی سو آپ دیکھتے ہیں نہیں میرر نہیں ہوا ہم نے اس کو میرر کر نا ہے ایک س پہ لیتے ہیں پرفیکٹ اب اگر ہم دوبارہ سے یہاں پہ رینڈر کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے اس کو کلوز کرنا ہے تاکہ آپ کا source light جب update رہی دوبارہ سے اس کو میں render کرتا ہوں اوکی سو interactive render ہم نے کرنا ہے یہاں سے سب سے پہلے interactive render لیتے ہیں اب ہم source light دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو source light ہے وہ کیا main light ہے then main light 001 ہے so main temperature کو ہم around four hundred رکھیں گے four thousand تاکہ تھوڑا سا warm رہی اوکی so warm رہنے کے بعد اس کو close کرتے ہیں اور source light میں جاتے ہیں اب یہ مرپس fill light رہے گی اس کو close کرتے ہیں دیکھیں آپ تھوڑا سا فرق پڑھا لیکن اتنی زیادہ فرق نہیں لائٹ دین ایک fill لائٹ سا اگر ہم studio لائٹ کو یہاں پہ آف کرتے ہیں دین ہم دونوں کا effect دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں effect کچھ اس type کا ملتا ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس main light ہے اگر اس کی value کو 50% یہاں پہ use کرتے ہیں then ok کرتے ہیں تو پاس کچھ اس type studio light جو lighting setup ہوتا ہے لیکن ہمارے پاس یہ light بہت زیادہ burn ہو رہی ہے اگر اس کو یہ off کرتا ہوں main light کو تو یہ کافی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ shadow مل رہے ہے so simple main light کو on کریں گے اس size کو around 50% use کیا جو multiply ہے وہ ten ہے اور اس کو around کم بھی کر سکتے ہیں like اس کا effect ہے وہ here پہ پہ off کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی effect نہیں مل رہا again fill light on کرتا ہوں اور اب ہمیں کچھ type result مل رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ایک light ہوتی ہے وہ top کی اوپ light ہوتی ہے so simple top پہ ہم ایک light جو fix کرتے ہیں اس کے بالکل اوپر model کے top کے ہم لائٹ لگانی ہوتی ہے یہ light ہم یہ پہ fix کریں گے اور اس کو ہم ایک دفعہ render stop کرتے ہیں اور اس light کو set up کرتے ہیں left میں یہاں پہ کرتا ہوں اور اس کو ہم move کرتے ہیں یعنی rotate کرتے ہیں like یہ ہمارے پاس rotate رہے گی simply اگر ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہ rotation رہے گی اور یہاں پہ روٹیشن رہے گی left اور اب ہم اس کو full top پہ تھوڑا سا کریں گے اور اس کو white temperature جائے بلکل 6500 یعنی white رہے گا بلکل اور اب اگر ہم result دیکھتے ہیں اس کو کر دیتے ہیں backdrop light اس کا rename back drop light یا rim light بھی کہ سکتے ہیں simply ہم rim light کے طور پہ use کریں گے اوکی یہ ہمارے پاس rim light لے گی اب اگر رینڈر کرتے ہے then ہمارے پاس جو source light mix ہے اس میں کافی ساری lights جو ہیں وہ ready ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھو سب سے پہلے fill light ہے then main light then rim light ہے so rim light کو اگر آف کرتا ہوں تو دیکھیں ہمارا model اوپر سے تھوڑا سا black یہاں پہ مزید clear کر رہے اس میں تھوڑی سی light مزید پڑ رہی ہے جس ہمیں یہاں پہ سی light feel ہوتے اس کے بعد اگر main light کو off کرتے ہیں تو یہ black ness یہاں پہ رہتا ہے اس کو cover کرنے کے main light کو use کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے HDRI use کیا ہے کو off کرتے ہیں تو یہ بالکل دل سی picture لگ رہی ہے اور یہاں پہ اچھا سا ہمارے پاس shadow ہے وہ پڑ رہے ہے سو کچھ اس طریقے سے جو آپ اپنی studio light set up کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی model ہے کوئی بھی product ہے اس کو اس طریقے سے studio light وقی رہا کر کے جو آپ اس کا renter نکال سکتے ہیں so final ہماری light setup جو یہاں پہ complete ہے اس کے بعد ہم نے render setting کر ہے یہاں پہ ہم رہنے رہنگ رہنگ میں اور میں جی پیو ہوں گا رکھنے کے بعد ہم bucket رکھیں گے اس کی کرتے ہیں 05 اس کے بعد render elements کے اوپر 0.005 and then ہم اس میں رینڈر element جو ایڈ کرتے ہیں تو رینڈر element کے اوپر میں نے ویڈیو جو کور کی ہوئی ہے کیس طرح میں ایڈ کرتے ہیں کیا سیٹنگ کرنی ہے رینڈر element میں جس سے ہمارا ریزلٹ جو ہے وہ تھوڑا سا مزید clear ہوتا ہے تو render element کو use کرنا کافی helpful رہتا ہے فوٹو شوپ کے اندر اس میں کافی ساری فوٹو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں آپ اپنے فائنل رینڈر میں جو رینڈر element ہیں ان کو ایڈ کر رہا جس سے آپ رینڈر 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 موسیقی